اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم يكن اللہ شریقا في الملک ولم يكن اللہ ولي من الظل وكبر و تكبيرا اللہم سلی لا محمد وملاء آل محمد هو بارک وسلیم وسلی علیه سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم اما بعض فاؤز باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب کا دعا تیتانی من الملک وعلمتنی من تحویل العادیس فاطر السماوات والارض انت غلی فی الدنیا والآخرا تغفانی مسلیمن وعن حدنی بے بندے دی زندگی وانگ ڈوراں بے بندے دی زندگی وانگ ڈوراں پیچہ موت دا لگاتے کٹ جانی رودیاں رہنا سجناں مطرانے پر اے شکل نمانی لوگ جانی لکھ پاوے آن آج دے تیرو ول چوگ ہسے دی پنچیاں چوگ جانی تے جدو موت دی پہنی شام ویرا پھر آس واپس ملن دی مک جانی نہیں موت کسے نوں چھوڑ دیجے چون چون کے کلیاں توڑ دیجے مک پہ آریاں ولوں موڑ دیجے پڑھو لا الہاں کچھ ہی پڑھو پڑھو کیوں ہے آجے کچھ ہی پڑھو کچھ ہی جنہوں کلمہ ہندہ ہے وہ پڑھو پڑھو لا الہاں کچھ نہیں ہندہ جنہوں دار کوئنی ذرا اکوری بلان دوادنا پھر پڑھو لا الہاں آج نہیں کو اللہ نے تو انہوں ایمان دی تاکہ دیتی ہے سجے کبھے والے ذرا جڑا نہیں پڑھ ریا انہوں ہلا کیا کو تم آج نہیں پڑھنا تو پھر کدن پڑھیں گا پڑھو لا الہاں اللہ رکھ یاد کبر دیا کندانو بھولنا جامی کفن دیا بندانو چھاڑ جانائی زارفر زندانو پڑھو لا الہاں اللہ پاک دی حمد و صلاح اور دریفات دیبات بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد و رسول اللہ سارے اللہ والے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیثات گرامیت حضرات میرے دوست بائی بزرک پردے اندر تشریف فرما اسلامی روحانی ماما اور بہنا تسی جس محبت نال اور جس یوک شوق نال اللہ دے کر تشریف لے آئے ہو میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ توڑا ایتھے بیٹھنا توڑا ایواز دے بابرکت بڑھائے اور توڑا آنا اللہ توڑا ایواز دے باعث رحمت بڑھائے جن دوست احباب نے آج دے اس پروگرام اندر حصہ پایا ہے تعاون کی تہمینت کوشش کی تھی مسجد امام و خطیب نمازی جماعتی منتازمین معامنین اللہ باہد سب نجدائی خیر اطاف فرمائے انتہائی اختصار نال توڑا جیسے مخلص دوستان دے حکم تھے اور ساڑے مؤسس مہمان فضیلت الشیخ خطیبِ عرب و عجم حضرت مولانا عبدالمنان راسق صاحب حفیظہ اللہ انشاءاللہ جو ہیوں تشریف لیانگے انشاءاللہ گفتگو ختم ہو جائے گی میرے تو بعد شائرِ اسلام شائرِ تحید و سنت محترم جناہ محمد منشاہ قادری صاحب قناتِ رسولِ مقبول سنانگے اس تو بعد انشاءاللہ شیخ صاحبنا خطاب ہوئے گا پھر دعا ہوئے گی اللہ بعد سب دی حادری قبول فرمائے اور جو سنئے سنائے اللہ پاک سمجھ کے عمل دی تو فیق عطا فرمائے حضرات میری مجلس اندر نوجوان بھائی بھی موجود نے بدرک بھی موجود نے میں انتہائی اختصار نال ایک بڑا ہی سنجیدہ اور محبت پر یا ایک فکری لیا پیغام دے کہ میں تو اڈے کلو اجازت چاہنا بس صرف تو اڈے توجہ دی ضرورت ہے آسے پاسے نہیں دیکھنا گلہ نہیں کرنی ہاں مجلس سے عدد خلاف ہے توجہ میرے وال کرنی ہے تاکہ تو انہوں گال سمجھ آجائے ایک ورہی درہ بہار پیدا کرو تاکہ میں گال شروع کرا نبی کل کائنات جناب محمد مزا نہیں آیا اگلے اگلے بور رہنے پیچھے ماشاءاللہ اللہ دی تفیق نال کافی دوست بیٹھے ہو سارے درہ گونج پیدا ہو جائے پھر پڑو درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن دے سینہ مبارکہ تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا ہے قرآن پاک دا تیرمہ پارہ سورہ یوسف دی ایک آیت کریمہ میں توڑی سامنے پڑی ہے سورہ یوسف دی اسے آیت کریمہ دے اردہ گرد میں چند ایک باتان ارز کرنی ہے چاہنا حضرات انسان دی زندگی قلیل ہے آخرت دا سفر بڑا طویل ہے نبی پاک نے اپنے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ وآلہ عنہ نو فرمایا سی ابو ذر جدیدی صفینت فا ان البحر الامی کو ابو ذر آخرت دا سمندر بڑا ڈنگائی اپنے عملانی کشتی تو تیار کر کے لے جائیں حضرات وہ وارٹا بڑیاں لمبیاں نے وہ پینڈے بڑے ڈنگے نے کنے میرے پیارے عزیز دوست مجلس اندر موجود نے ساڑے اپنے کتنے پیارے دنیا تو چلے گئے کوئی قریب ماضی کوئی بائید ماضی اندر وہ کدھر گئے ادھر گئے جدر و قدی کوئی آیا واپس جدر گیا کدھر کوئی واپس نہیں آیا ایک وقت آنے اسی ہونا کوڑ جانے انہ نے ساڑے والا واپس نہیں آنا حضرات زندگی انتہائی مختصر ہے کس موڑ تے زندگی دی شام ہو جائے کس موڑ تے بلاوا آ جائے نہ میرے علم اندر ہے نہ تیرے علم اندر ہے بس تھوڑی جی فکر کیجئے اگر بے نمازی ہو نمازی بن جاؤ پتہ نہیں کیڑے بے لے زندگی دی شام آ جائے اگر اللہ دے رسول دے نہ فرمانو اللہ کے اس دے رسول دے تابعہ دار بن جاؤ پتہ نہیں کیڑے بے لے زندگی دی شام ہو جائے پھر اسی پشتائیے قرآن پاک اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انہتی میں پارے اندر اللہ فرما دے نے کہ میں تو انہوں زندگی اور موت یہ دونوں چیزیں سواستے دیتیاں نے پہلے زندگی اتا فرمائی بعد اندر موت یہ زندگی تے موت دے جیڑا درمیان اللہ حصہ اے نا میں اسواستے دیتا ہے کہ میں اللہ ویکنا جانا ایوکم احسن وامالا تو اڈے جو چنگے کام کون کر دے نیک امال کون کر دے میرے نمازی پاہیو اللہ والیو نیکی دی عزت دے نیک امل دی عزت ہے نیک بندے دی قدر نیکی دی قدر اللہ دیئے نگاوہ اندر برے بندے دی کوئی حصیت اگھات نہیں برائی دا کوئی مقام نہیں سارے مقام نیکی نوں ساریاں عزتہ نیکی نوں زندگی کلیل آخرت دا لمبا سفر ہے پتہ نہیں کدوں جا کے ختم ہونا ہے کبر دی رات لمبی ہے حشر دا میدان بڑا لمبا ہے حشر دا دن بڑا لمبا ہے انہاں ساریاں گلہ نوں ذہن اندر رکھنا کدھی سوچے یا کر کدھی خیال کرے یا کر انشاءاللہ تیرا وقت ضائع نہیں ہوئے گا قرآن پاک نے کی فرمایا ہے سنئے در اللہ دی پاک کے دعا فرمایا میرے توانٹے مہبو پیغمبر نبی کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دی دیئے ذکر نبی یوسف علیہ السلام ایک لکھ میں ڈواز کولو جان دےوں نہ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دی زدگی جان دےوں نہ اللہ دے نبی یوسف کون زدگی کا ایک عرصہ گزرے ہے زدگی کا ایک طبیر عرصہ اپنے باہ میں تو بغیر گزارے ہے چھانی سار زدگی کا حصہ نبی یوسف نے اپنے اپنے تو بغیر گزارے آپ اپنے پائیاں خاندان قبیلے برادری تو بغیر پردے سار اندر گزارے آپ چھاڑیاں سالان تو بعد آج اللہ پاک نے فضل فرمایا نبی یوسف دی اپنے پائیاں نال ملاقات اپنے باپ یکوب نال ملاقات اولادہ والیوں جان دےوں نہ ماں پیان دے دے دنگر اللہ پاک نے اولادہ اندھا درد کی نہ رکھے آئے بچہ دو چار منٹ دس منٹ ٹینٹہ اتہ ٹینٹہ کھان تو ہو جل ہو جائے مابیاں تے چاندے بھن جان دیئے روٹیاں نہیں لنگ دیاں پانی دا کوٹ پینوں دل نہیں کر دا اولادہ ایسی نیمت نے ایسا مٹھا میوا ہے میاں مل جان نا ملن تے تج بھی گزارا نہیں اکھاں دو جل ہو جان تے تج بھی گزارا نہیں نوجوانوں بھی رہو تو آنڈیاں ساما اندر تو آنڈے ماں پیان دیاں ساما بس دیاں لے تو آنڈی زندگی اندر تو آنڈے ماں پیان دیاں زندگی ان بس دیاں لے پانگ نہ کر یا کر ستایا رولایا نہ کر اینا تیری زندگی نالی تے اینا دی زندگی ہے تیری بہار نالی تے اینا دی بہار ہے زندگی دا چانی سال دا عرصہ باؤں بیٹے گیاں جدائیاں اندر گھدریا ہے آج چانی سالوار ملاقات ہوئی ہے تو بڑی درد پری ملاقات ہے اے ملاقات زیادہ دھیر نہیں رہی کچھ وکر کچھ عرصہ ملاقات رہی بابا یکوب دنیا چھوڑ گئے بابا یکوب دنیا تو چلے گئے وقت گدریا ایک دن نبی یوسف رات آرام کر رہے ہیں راتی ستیاں ستیاں نبی یوسف علیہ السلام نے خواب آیا خواب اندر بابی یکوب نال ملاقات ہوئی بابی ابراہیم نال بابی عصاق بابی اسماعیل نال ملاقات ہوئی ہے کہنے لگے ہو یوسف پترہ تو آنا نہیں آنا اسی دنوں انتدار کر رہے ہیں اسی دنوں بڑی کر رہے ہیں ساڑا تیرے تو مغیر دل نہیں لگ دا نبی یوسف اللہ دے ہو نبی نے جنان واللہ باتنے خوابانی تبیردہ علم با فرمک دار اندر دی تاثیر نبی یوسف سمجھ گئے جیڑا رات بابا خواب اندر آیا ہے انج لگ دا ہے جو میں زدگی دیاں ساما مکن والیاں نے انج لگ دا ہے جو میں زدگی دیاں دورا ٹوٹن والیاں نے انج لگ دا ہے جو میں آسمان تو ملاوان والا ہے دن چڑیا دروار لگا تخت لگا ویر سامنے کھڑے مشیر سامنے کھڑے لے تے تخت بیٹھیاں بیٹھیاں عرشوہ نیرا برحمان نال کال ملا دیتی ہے آج تو ہلارا سال قبل نبی یوسف نے جڑیاں گلہ اپنے اللہ نال کی دیاں نے اگلہ رابنو ایڈیاں چھنگیاں لگیاں نے اللہ نے اگلہ دا قرآن بڑھا کے آمینہ دے دیل اللہ دے دیل تے ناظر فرما چڑے آئے اتنیا پیاریاں باتاں اتنے پیارے جملے غور کرو میرے ملے دیکھو اتنیا پیاریاں باتاں اتنے پیارے جملے قرآن تیرہاں سباراں نبی یوسف تخت بیٹھے نے تے ربنا لگل کر کے اندنے رب قد آتیتنی من الملک وَعَلَّمْ تَنِي مِنْ تَعْوِيلِ الْاَحَادِيثِ فَاتِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرَبْ آَا تَوَلِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَا تَوَفْتَنِي مُسْلِمَرْ وَعَلَيْتْنِي بِسَالِحِينَ ترجمہ ترجمہ نبی یوسف آندھ نے اللہ سونے آن اجھر بیکھو میرے والے گال سونوا لیجے اللہ سونے آن میں نو بادشاہی دیتی ہے تے توں دیتی ہے میاں بول کے دسے آج بادشاہیاں دینوالا کونے بولو کونے دھرا اکواری حمد کرو میں نو پتہ لگے سجیبان کھڑی کر کے دسو بادشاہیاں دینوالا کونے عزتان دینوالا کونے زلتان دینوالا کونے ایک باپ کے دو بیٹے قسمت جدا جدا ہے ایک سر پہ تاج پہنے ایک درب در گدا ہے ایک سیپ کے جائے دو موتی ایک پیس گیا کھرن میں ایک تاج میں جڑا ہے ایک پھول کی دو پتیاں ایک ہی جگہ سے کٹیاں ایک نازنی کے گلے میں ایک کا دبا بنا ہے ایک شاہ کی دو ٹہنی ایک ہی جگہ سے کٹی ایک آگ کے حوالے ایک کا عصا بنا ہے ایک تھان سے پھاڑے دو کپڑے ایک نازنی کے سر پر ایک کا کفن بنا ہے ایک آنکھ سے نکلے آنسو کے دو کترے ایک باعث جہنم ایک کا عجر بکا ہے مرزیاں دا مالک میرا اللہ نبی یوسف باندھے نے ارشاں بھالیا میں نو مالبوہ دے شائعیاں دیتیاں نے تے توں دیتیاں نے میں نو خواب باندھا علم دیتا ہے تے توں دیتا ہے میں منگیاں نہیں اللہ جی تو سیاں پہی اتا کر چڑے آئے لیکن دو چیزاں میں توڑے کلو منکے لینیاں چانا ماں کیڑیاں کیڑیاں جیڑا میں آج پیغام دینا چانا جیڑا آج سبک سنانا چانا جیڑے میں اپنے بیران دی چوڑی اندر خیر دے پھول رکھنا چانا گر سنوالی جی ربی یوسف باندھے نے ارشاں بھالیاں تبفانی مسلمان الحقنی وسالی اللہ چلے آنکھے جانا یہ جان اندر دشاں کا ہے ہی کوئی نہیں کوئی جناب آج ٹرے آ کوئی کل جاوے اے دنیا آونی جانئے آج ٹور دے آم بے کے خیرانو کل باری تیری آنی ہے آتے جانئے موکتے جانئے نا لیکن نبی یوسف فرماندھے نے اللہ میں تو آنکھا رہے ہمان جدو آخری بیلا آئے جدو آخری وقت آئے اللہ ایمان دیا اللہ حالت اندر آئے نوجوان و بابے ہو نمازی ہو اللہ والے ہو جی چھو تک میرا پیغام جا رہے ہے دعا کریا کر آج دے جل سے دا یہ ہوئی پیغام ہے میں اللہ دا واسطہ دے کے ارض کرانگا اوئے بیرے ہو دعا کریا کرو اللہ آخری بیلا چنگا لے کے آئے اللہ آخری دیریاں نمازاں روز حجاں زکاہ داں اے نہ تیریاں ساریاں چیزاں دا اگر مول پینائے کہ تیرے آخری بیلے نموے کے پینائے اگر آخری وقت ایمان اسلامتیں آیا ہر چیزاں مول پین جائے گا اگر آخری بیلا اسلامتیں نہ آیا بڑے 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 لوگ نہیں بیلے یا جڑے اسلام تو ہٹ کے مر گئے نہیں بڑے بڑے اجدے لوگ نے جنہ دا آخری وقت ایمانتیں نہیں آیا بڑے بڑے اجدے لوگ نے جنہ دا آخری وقت ایمانتیں نہیں آیا دعا کر یا کر اللہ آخری بیلا آئے آتے جانئے ادھے اندر تے شک ہے ہی کوئی نہیں دعا کر یا کر اللہ آخری بیلا نماز پڑھ دیا آ جائے سجدے اندر آ جائے قرآن پڑھ دیا آ جائے رب رب کر دیا آ جائے صدقی اسلام والی موت ایمان والی ہے اگر ایمانتیں موت نہ آئی اگر خاتمہ بلخیر نہ ہویا میاں قبر بھی مشکل ہے حشر بھی مشکل ہے بس اے ہوئی پہلا میں توفانی مسلمان وعلیقنین بسالحین اللہ سونے آجزدگی اسلام والی موت آئے تے ایمان دی آلا حالت اندر آئے پھر کر لی موت ہی نہیں اللہ جدو میدان معاشر دم ملا لگ جائے میں جناب بندیاں دیا سب اندر کڑا ہوں اللہ وہ بندے تیرے برگزی داتے نیک بندے اور اللہ نیک بندیاں دیا سب اندر میرا شمار فرما گئیں اور حدیث یاد آگئی سئی مسلم دی آمینہ دیلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دے لیں بندال جیس حال اندر مرے گا وہ سئی حالت اندر اٹھایا جائے گا بیکھی کتے چور مر گئے چوریاں لار دے شرابی مر گئے شراباں پین دے بے حیاء مر گئے بے حیائیاں کر دے بدکار مر گئے بدکاریاں کر دے ایتر اللہ والے مر گئے نمازاں پڑھ دے اگلے دن ایک چیچہ وطنی دوا کے چند سال قبل دیوا دے ایک اللہ بھان آئے مسجد اندر سور دی ازان در ٹائم ہوئے مسجد اندر آئے اتعان کے ازان پڑھ لگ بے اللہ اکبر دے جملے پڑھ لینے اشہدو اللہ الہ الا اللہ دے جملے پڑھ لینے اجہ اینہ جملے آئے اشہدو انہ محمد الرسول اللہ اجہ جملے پورے نہیں ہوئے اچانک دل نو تکلیف آئیے اس زمین تے بیٹھے تنال جان نکل گئیے میاں جان اندر شاک ہے ہی نہیں جاناتے ہے یہ دعا کر یا کر اور میں ایک مشورہ دینا چانا اے اپنے بھیرانو ایک نصیت کرنی چانا اگر کل چنگی لگے کل پلے بنے آجے کہ دے زدگی اندر کام دے دی ہے اے کائنات دے لوگوں زدگی دا ہار قدم سوچ سمجھ کے چکے آکار کوئی پتہ نہیں ہے کیڑا چکے آکار قدم تیرا تیری زدگی دا آخری قدم بن جانا ہے زدگی دا ہار بول سوچ سمجھ کے بولے آکار کوئی پتہ نہیں ہے کیڑے ویلے نکلے زبان چو جملے میری تیری زدگی دے آخری جملے بن جانے نے ہے نکلہ سوچ سمجھ کے اٹھایا کر کوئی پتہ نہیں ہے کیڑے ویلے چکی آکار نکلہ میری تیری زدگی دے آخری نکلہ بن جانے نے ہے پھر آمینہ دے لالہ فرمانی یاد آیا ہے نا چھتان دے پیر فرمان دے بندہ چھے سا حال اندر مرے گا اس سے یہ حال اندر اٹھایا جائے گا بے حیائیاں کر دے مر گئے بے حیائیاں کر دے اٹھائے جاؤ گے رب رسول نے نراض کر کے مر گئے اللہ رسول دی نراض کی پلے بن کے اٹھائے جاؤ گے کنیاں ایسیاں خبران کنیاں ایسیاں خبران خباران نیٹ پرے پہ آئے دیر ڈاکو مر گئے جور مر گئے فلانا مر گیا فلانا مر گیا کوئی پتہ نہیں میاں دعائے ہوئیے توفنی مسلمر وعلیقنی بسالحین اللہ سونے آخری بھیلہ آئے تدھنی کی کر دیا نماض پڑھ دیا قرآن پڑھ دیا رب رب کر دیا ذکر ادکار دیا اللہ دعا تصویر تکل میں پڑھ دیا ہر چاند دن قبل دی باتیں پندرہ بھی دن گدرینے زیادہ نہیں ہے لاہور اندر کال میں دین فوتوینے ہیں جنان مفتی مبشر امر ربانی رحمت اللہ لے دے نام نال یاد کی تا جاند ہے اچانک طبیعہ خراب ہو گئیے نیٹ تے ویڈیو موجود ہے دیا طبیعہ خراب ہوئیے ڈاکٹر آگئے ساوالیاں نالیاں لگ گئیا ایک سیزن لگ گئی نالیاں لگ گئیا دیرے نو تکلیف آئیے سینے تے ہاتھ رکھ گئے پار پار کے ڈاکٹرہ نے نپنا شروع کر دیتا ہے ادھر ڈاکٹرہ پڑی کوشش کر رہنے حکیمہ تے طبیعہ اپنی کوشش کر رہے حکیمہ تبیبانیاں کوشش یاکنی کو دیر تک کام دے دیانے نبزہ رین حکیمہ دے ہاتھ پڑیاں نبزہ رین حکیمہ دے ٹیکے پرے رہ جاندے نی نوجوانہ یاد رکیوں سوڑے اے وقت میرے تیرے تیان والا ہے وہ ٹیم زیادہ نہیں آج آجائے تے پامے کل آجائے بس تیاری رکھے کر تیاری رکھے کر نبزہ رین حکیمہ دے دوائیاں دیاں بڑیاں بڑیاں رہ جاندیاں ٹری پانٹے بوتلا سری جان لگیاں رہ جاندیاں نیمیاں گال نہیں بندی نبزہ رین حکیمہ دے ہاتھ پڑیاں گوڑی موت والینا سینے میں جھ ٹھوک جانی کڑھی چال دی چال دی روک جانی جدو چاپ بھی عمر دی موک جانی تے جڑے بچیاں نو لاد لڈانداریوں سونے کپڑے لیلے پوانداریوں وہ جڑے بچیاں نو لاد لڈانداریوں سونے کپڑے لیلے پوانداریوں آج او ہوئی بچے پٹھیاں تو ریڑاں چوگ دے دی تک دیر نراب دی اٹھ جانی کڑھی چال دی چال دی روک جانی جدو چاپ بھی عمر دی موک جانی نبضاں پھڑیاں نے تے نالیاں لگیاں نے اے جا آخری آخری مفتی صاحب سامان لہرے نے ججڑے جملے بولے رہے ہیں اللہ دی قسمی او دندی حسرت پیدا ہو گئی ہے اور دن رات دعاں کر رہے ہیں ہی آلا ساٹھا بھی وقت انجدائی آ جائے ہیں مفتی صاحب نے ججڑے جملے بولے کمال کر دی تھی اللہ دی تو فیق نال ہے داکٹر اپنا کام کر رہے ہیں مفتی صاحب دنیا تو جا رہے ہیں تو پڑھ دے جا رہے ہیں اشہدو اللہ الہات اشہدو اللہ الہات اللہ اللہ واشہدو انہ محمدر عبدہو ورسول ججڑا آخری جملہ جبان جو نکلے اللہ اکبر اے نیا گنا کرن دی دیرے زدگی سامہ والی موق جان دیئے سامہ والی دور ٹوٹ گئی آج جہان ختم تے اگلا شروع ہو گئے تا وفنی مسلم والے ایک نہیں بسالی بھیان سدگی اسلام والی موت ایمان والی اخر مولا دا مول پہنائے نیکی یا عبادتا سارے معاملات دا مول پہنائے تے تیرے انڈ تے خیر نوے کے پہنائے میں نوی یاد آئے ایک آمینہ دے لالدہ صحابی یاد آئے مستقال اللہ اکبر تطبیر اللہ اکبر اللہ اکبر آشاءاللہ ساڑے معزز مہمان فضیلت الشیخ استاذ العلماء خطیب عرب والاجم محترم نرام شیخ اکبر منان راسق صاحب حفظ اللہ تعالی متان اللہ بے دولے حیات ہی اللہ تعالی شیخ صاحب دہانہ ساڑے واسطے باعث سے برکت پڑھائے ایک ایک میٹ لبھا اللہ پاکے نواز سے عزت عصمت اور شاندہ باعث پڑھائے شیخ محترم تشریف لے آئے میں آخری حدیث سرد کرا اور پیغام اور بات ختمے سنئے انتہائی محمد نار پھرے توڑے محبوب پیغمبر نبی کل کائنات جناب محمد کچھ ہی پڑھو اور بولو تو صحیح پھر پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یار احرام بنے آئے تیر رب دے کردے حج تے عمرے بے کردائے اچھانک طبیعت خراب ہو گئی تیر رب دا پیغام آگیا کل نفس نائکت الموت رب دا سنیا آگیا کل من علیہ فار وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَوَا لِوَلْهِ قَرَام رحم دا پیغام آیا احرام بنے بنے رہ گئنے حج تے عمرے دیا نہیں تانے رحم دے کر بیت اللہ دا سینے اچھانک طبیعت خراب ہو گئی نبی دا یار دنیا چھوڑ گئے آخرت دیا مندلہ تے سفر اندر رائی بڑ گیا دسن والیاں نے دسیاں زونیاں دو اڈا یار تے اللہ نو پیارا ہو گئے آمینہ دلال فرمان دینے اِنَّا دونا چادران دری میرے یار نو کفن دے دیتا جائے گا خوشبو نہیں لاہی جائے گی سیرتے کپڑا نہیں رکھیا جائے گا اِنَّا احرام دیا چادران دری ولی کے میرے یار نو خبر دی لادی اتار دیو خبر دی لادی اتار دیو یہ دو خبر دی لادی اتار دیو اللہ لے سپورد کر دیو لے کل خیام دا دن ہوئے گا رب دی عدالت لگی ہوئے گی یہ میرا یار خبر جمبار آئے گا تِل لبیک پڑھ دا ہی آئے گا اللہ ہم اللہ لبیک کہن دا ہی آئے گا یہ ہوئی پیغام بائی یہ ہوئی سبکے یہ ہوئی نصیت اور آج دے جلسے دا پیغام تغفہ نیم مسلمان والے کنیم صالحین زندگی اسلام تے گداریے آخرت دی تیاری کیجئے لاخری وقت ایمان تے لے کے آئے زندگی دا ہر قدم سوچ کے چکے آکر زندگی دا ہر بول سوچ کے بولے آکر زندگی دی ہر نظر سوچ سمجھ کے اٹھایا کر کوئی پتہ نہیں کیڑی نظر اٹھی میری تیری آخری بن جانے یہ ہے کھتے غلط بیخ دا مر گیا یہ میں اٹھنا پہ گا کھتے غلط رات چل دا مر گیا پھر میاں اگلیاں مندلا بڑیاں اوکھیاں بکڑیاں پیڑ گیاں اب نوجوانوں بیرے اپنی صدگی نو مختصر جانیے راب نال جڑیے مسجد نال جڑیے راب دے دین نال جڑ جاؤ اللہ صدگی تیری جنت جنتیے اللہ دینو دنیا دری جنتیے خوشبوں نصیب کر دے گا بس واپس آئے اللہ دے دین نال جڑیے راب دے قرآن نا جڑیے مسجد نال جڑیے اپنے یار سجد علامانو بنائیے علامادیاں مجلس آندر بیٹھئے تاکہ تیرا ایمان پات جائے تیرا ایمان مفہول ہو جائے آخری پیغامرد کرا نہیں رہنا یار پیاریاں نے تے جانائی محال میں نارے آنے چھوپے مارخان نظر کی در گئے ساڑی مسجدیں بڑے 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 بزرگ نمازیاں جن نظر نہیں آرے مسجدیاں بنیادہ رکھن والے آج رابدیاں تھن تندے مہمان بنے بیٹھنے پتہ نے کل اسی ہونا یا نہیں ہونا نہیں رہنا یار پیاریاں نے تے جانائی محال میں نارے آنے چھوپ جانائی چلنا تارے آنے ایک پل دا بس بسیر آئے پیرے ویر مصافر سوچ دارا اس جگدہ ہی کوئی پھیر آئے یہ تو نظر بچا کے دور چلیے ساڑا اگے سفر لمبی رائے تے ناکارمان جوانی دا میں بڑا جوانا آج ڈاؤنے آندر طاقت ہے آج چھاتی آندر زور بڑھائے تے ناکارمان جوانی دا اے بل بلائی سجنا پانی دا ٹوٹی ڈور گڑیاں سمانی دا پھر ہندہ حال مندیڑا اے میرے ویر مصافر سوچ دارا اس جگدہ ات کو ہی پھیر آئے اے دھو نظر بچا کے دور چلیے ساڑا اگے سفر لمبی رائے تے ناکارزایا زدکانی دا ویرانے کی تے برت جوانی دا اے ناکارزایا زدکانی دا ویرانے کی تے برت جوانی دا یہ توڑ دے سب جال شیطانی دا رب رکھا تیرا میرائے میرے ویر مصافر سوچ دارا اس جگدہ ایک کو ہی پھیر آئے تے جدوں آخری آوے سا اللہ اسی پڑھئے لا الہا جنا پڑھنا ہے ہوتے بولو درہ اسی پڑھئے لا الہا اللہ جدوں آخری آوے سا اللہ اسی پڑھئے لا الہا اللہ ساڑی لکی توڑک نبا اللہ سانو فکت سہارا تیرا اے میرے ویر مصافر سوچ دارا اس جگدہ ایک کو ہی پھیر آئے یہ تو نظر بجا کے ٹور جلیے ساٹھا اگے سفر لمبے رائے اللہ میری تیری زندگی نو اسلامی بنا دے جن دوست احباب نے اس پاک بزندہ انتظام کیتا ہے اللہ انہا دیا زندگیاں خوشیاں نال پر دے میں اپنی طرف پوری جماعت دی طرف اس پورے چک دی طرف اپنے موزز مہمان فضیلت شیخ مولان عبدالمنان راسق صاحب افیضہ اللہ تعالی اتائیت آہلن سہل مرحبہ بڑی شفقت فرمائی بڑی دیردہ انتظار سی شیخ محترم اسلام علیکم رحم حرم اندر بھی ملاقات ہوئی مکہ پاک اندر شیخ صاحب نال بہت ساریاں دعام میں ایک سمیٹ کے لے کے آیا اور اللہ پاک نے قبول بھی فرمائی اللہ تعالی شیخ محترم نے اپنی مولانا حافظ محمد صاحب اکاروی صاحب ساڑے معزز مہمان تشریف لے آئے اہلن سہلن مرحبہ مولان عبدال غفار یزانی صاحب اور میری مسجد البدر دی انتظامی حافظ محمد بلال صاحب مولانا کاری عبدالجلیل صاحب امام مسجد مرزا محمد صاحب ماشاءاللہ پوری مقبول و منظور فرمائے یہ رونک لگ دی رہنی چاہی دی انشاءاللہ کہو انشاءاللہ انکہ میں ہیل پہ آتے اللہ دعا کرو اللہ ہے تو جو برکت فرما دے تو انشاءاللہ تبلیغی پروگرام تربیتی نششتہ اللہ پاک سانو کرن دی سنن دی اللہ توفیق عطاب فرمائے جلاکم اللہ آخر دعوانا الحمدللہ